فورن میڈیا کے ریپریزنٹیٹیو سے بھی تو بڑا آج اچھا ہو گیا کہ ہم پاکستانی میڈیا کے ریپریزنٹیو سے بھی بیٹھیں گے اور بات کریں گے اور آپ ظاہر ہے کہ پاکستانیوں کو باخبر رکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے تو آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہم ایدھر آئے تھے ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا صاحبہ منسٹر سٹیٹ فور فائننس اور میں اور گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر صاحب اور فائننس ریکٹری حمد شیخ صاحب اور دیگر کے ساتھ آئی ایم ایف کی سپرنگ میٹنگز پہ یہ ایک پلان میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ شوکترین صاحب بھی اگر ہوتے ہیں وزیر تو وہ بھی آتے اور کچھ زمانے سے ہی انہوں نے وہ ہم نے ایکسپ کرا ہوا تھا جو بڑا مقصد ہمارا تھا وہ یہاں پہ آئی ایم ایف سے بھی ملنا تھا ورلڈ بینک والوں سے بھی ملنا تھا اور دیگر اداروں کے لوگوں سے ملنا تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ہمارا پروگرام سٹال ہو گیا تھا یا رک گیا تھا کافی عرصے سے جب سے کہ پشلی حکومت نے فروری میں ایک اناؤنس کیا تھا پیٹرولیم پیکیج اور ایک ایم نسٹی پیکیج وغیرہ جب سے یہ رک گیا تھا ہماری جو بڑی کوشش تھی جس پہ اللہ دارہ نے ہم کو کامیابی سے ہم کنار کیا وہ کوشش تھی آئی ایم ایف کا ہی سیونتھ ریویو ریوائف کروانا تو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں پہلے دن ہمارے مشن چیف سے ہوئی ہیں اس کے باس سے ہوئی ہیں جو امریکہ اور جی سیون اور سعودی عربیہ اور چائنہ کے ممالک کی جو ایگزیکیٹیف ڈریکٹرز ہیں جو ایم ایف کے بورٹ پہ بیٹھتے ہیں ان سے میٹنگز ہوئی ہیں اور پھر ایم ایف کی ڈیپٹی منیجنگ ڈریکٹر میڈم انٹونیٹ سایہ صاحبی میٹنگ ہوئی ہیں کل اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا مئی کے اندر مئی کے مہینے میں ہ پاکستان مشن بھیجیں گے اپنا انہوں نے تو ایکچلی کہا ہے کہ ہم کل سے کل سے در نہیں کر سکیں گے پیر سے لیکن منگل سے انشاءاللہ ہم ان سے ٹیکنیکل لیول ڈسکشن شروع کر دیں گے اور زیادہ تر ہم انفرمیشن ایکسچینج کر چکے ہوں گے اور منگل سے کر لیں گے اور زیادہ تر ٹیکنیکل لیول انفرمیشن ہم ان سے شیئر کر لیں گے تو وہ شیئر ہونے کے بعد پھر جب مشن آ جائے گا تو ہماری کوشش ہوگی کہ چھے آٹھ دنوں میں ان کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ ٹرانچ ریلیس ہونے کی بات ہو جائے دیکھیں ہم بسپ کے ریسپینٹس کے بھی پیسے بڑھا سکتے ہیں تو غریبہ بسپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو گئی آئساس کے جو پیسپینٹس ہیں ان کے پیس سے آپ بڑھا سکتے ہیں تو that's one way آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ پیٹرول پمک کو مختص کر لیں کہ آپ جو ہے وہ صرف موٹسیکل کو ایک لیٹر پر ڈے ویڈ سکتے ہیں سستہ ریٹ گاڑی والوں کو آپ وہ نہ دیں ایک لیٹر پر ڈے میں تو ایک مثال دے رہا ہوں پیٹرول میں اس وقت حکومت پاکستان کا بیس روپے کا نقصان ہو رہا ہے یا سب سے بیس اکیس 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 روپے پر لیٹر اکیس روپے کا اور ڈیزل میں اکاون روپے اور باون پیسے کا اس وقت ہے ٹھیک ہے اگلے مہینے میں جو اوگرہ کا تخمینہ اس سے بھی زیادہ ہے اوگرہ کا تخمینہ ہے کہ تقریباً چھانوے عرب روپے کا سبسیڈی دینی پڑے گی جو کہ آہ مور دن ٹوائس در رننگ آف سیویلین گورنمنٹ ہے سو پاکستان گورنمنٹ آویسلی کانور افورڈ ٹو دو دس تو ہم اس کو کچھ نہ کچھ اس کو ٹیمپر کریں گے لیکن میں آپ کو ایسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ درمیان میں اس وقت کوئی پرائس بڑھانے کے فیل فور نہیں ہے تو جو لوگ اس وقت ہمارے پاکستانی بھائی پریشان ہیں کہ آج راہت کو پرائس بڑھ جائے تو وہ نہیں بڑھ لئی ہے جب تک میں پاکستان کے مبادلہ کے جو خائر ہیں وہ خطرناک خطر گئے چکے ہیں پاکستان کے ذراعہ مبادلہ کی میں کمی ضرور واقع ہوئی ہے پانچ شہ ہفتے سے تو پانچ بلین ڈالر کی کمی ہو گئی تھی پچھلے ہفتے اللہ کی مہروانی سے اسٹیبل تھا ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے آپ اس کے اندر انکریز دیکھنا شروع کریں گے کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں ہے کوئی چانس نہیں ہے ڈیفالٹ کا لیکن یہ بات ضرورت ہے کہ یہ تف سیچویشن ہے اور ہم دوست موالک سے دوستی پیسوں کے لیے نہیں رکھیں لیکن ہم جا رہے ہیں ان کے پاس اس سے مرسلے کی ہے سر کہ آپ کہتے ہیں کہ جو لون ملتا رہے ڈبل انہیں لیا پچھلی گورنمنٹ امران خان گورنمنٹ ہے کہ وہ کرزے زیادہ لیتے رہے ہیں اور اس کے سب سے ملک کلاتے رہے ہیں تو اب وہ جو انہوں نے زیادہ کرزے لیے ہیں وہ کس مقاصد کے لیے تھے اور کیا آپ اس کو کم کریں گے دیکھے بھائی امران خان صاحب جو بھی کچھ بول رہے ہو نا اور وہ جو بھی کہتے تھے میں آپ کو کلیر کہہ دوں کہ ہر امران خان صاحب کا دیاوہ کمیٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر میں جواب دے ہوں ہر سوورن کمیٹمنٹ حکومت پاکستان کا جو انہوں نے کیا تھا وہ امران خان فرد وائد نے نہیں کیا تھا وہ حکومت پاکستان نے کیا تھا تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں ان کے آئی ایم ایف کے کمیٹمنٹ پر بھی ہم ذمہ دار ہیں انہوں نے جو لونز لی ہیں اس کے بھی ذمہ دار ہیں جو انہوں نے سی پیک کے کمیٹمنٹ کی ہیں اس کے بھی ذمہ دار ہیں اس میں کوئی پیچھ اٹھنے کی بات نہیں ہے حکومت پاکستان نے ستر سار کی تاریخ میں کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے ہم آئندہ بھی ڈیفالٹ نہیں کریں گے ہاں یہ بات درست ہے کہ بہت زیادہ بجٹ ڈیفیسٹس تھے اور جب بجٹ ڈیفیسٹس زیادہ ہوں گے تو ڈیفیسٹس کو آپ کرزوں سے ہی فنڈ کرتے ہیں تو کرزیں بہت بڑھ گئیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈیفیسٹس کم سے کم کریں اور انشاءاللہ ہم آخری بار ڈیفیسٹس جو ہے وہ ڈیڈی پی کم کریں گے اس کی طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ڈیفیس جیڈی پی بڑھا دیں گے اگر ہماری قومی انکم جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہو اور کرزیں اتنی تیزی سے نہیں بڑھنے تو پھر بھی رہوکے آپ نے جو پبلک نہیں ہے نل منکر وہ جو آپ کا سویشل ویڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو طالبان کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا دوسرا آپ مہنگائی کے اس مطالبے سے آپ نے عمران خان کی حکومت وہ ختم ہوئی اور انہوں نے ڈیزل میں گیس میں پیٹرول میں سبسیڈی سستہ کیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس صورتہ آپ کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ دیکھیں یہ پہنی والی بات جو ہے وہ جب میں اٹلانٹک کاؤنسل میں گیا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ انہوں نے شروع کراتا ان کی جلسے کا تیم ہوتا تھا اور جلسے کا تیم قرآن کی آیت سے تھا وہ امر بال معروف اور انہوں نے کہا کہ جو نیوٹرل ہوگا اور جانور ہوگا بیسیکلی یعنی کہ وہ معروف ہیں اور ہم ان کے رہیں تو یہ پتہ نہیں کیسی بات شروع کری آپ سیاست کے اندر اس قسم کی جو ہے مذہبی کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے اور یہی میں نے بات کری تھی اور میں نے اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اس کو ٹریکشن نہیں ملا ہم جو ہے وہ انفلیشن کی بات کرتے رہے انفلیشن کی بات کرتے رہے اور انہوں نے پیٹرول بھی کم کر دیا اس بیک گراؤنڈ میں میں پتا رہا تھا کہ کتنا مشکل ہوگا ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانا اور لیکن اللہ کی مہربانی سے ان کو جو یہ مذہبی انہوں نے کارڈ کھیلا اس کو ٹریکشن نہیں ملا اور آج بھی پھر دو دن بعد ان کو سمجھ میں آئی جب میری ٹویٹ آئی تو اب شیرین مذاری صاحبہ جو کہ کم از کم کہتے ہیں کہ پڑی لکھی ہیں تو انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کرا اور انہوں نے کہا کہ میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ماذا اللہ قرآنی آیت کی کوئی مذاق کر رہا ہوں جبکہ بات تو میں عمران خان کی کر رہا تھا تو اب یہ ان کو شرمناک بات ہے کہ اس کی سنگیبی اسے آسد کرتے ہیں لیکن بہرحال اب اپنا وہ ہوتا ہے سب پرسکشن یہ جا رہا ہے کہ آپ نے دہشتگردہ سے جوڑا ہے عمران خان سب جی آئی میں دیکھیں وہ کسی نے کہا کہ وہ ٹرمپ جھوٹ بولتا ہے اور وہ پتہ نہیں دھوکے دیتا ہے اور آئین توڑتا ہے تو وہ سمجھے کہ ان کے ہی جیوالوں نے کہا تو وہ سمجھے کہ وہ عمران کو کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ تو ٹرمپ کی بات کر رہا تھا اور میں نے تو دہشتگردی سے میں نے دہشتگردی کا ورڈ بھی استعمال نہیں کیا میں نے یہ بات سیز کریں تھی تو میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ قرآن کی لائن ہے جو کافی استعمال ہوتی ہے اور اتفاق سے ایک وزارت ہوتی تھی طالبان کے دمانے میں امرو المعروف اور نہیں ان المنکر کی تو وہ تو یہ ریکرڈ ہے تو اس کو میں نے کہیں نہیں کہا کہ عمران خان جو ہے خدا خاصتہ ٹیررسٹ ہے جھوٹ ضرور کہتے ہیں عمران خان کسفرچ سے جھوٹ بولتے ہیں لیکن ٹیررزم کا میں نے کبھی بھی دھوڑا ہے میری گاڑی میں میں پیٹرول بڑھاتا ہوں تو سولہ سو روپے کی سبسیڈی حکومت پاکستان دیتی ہے حکومت پاکستان کیا ہے پاکستان کے لوگ ہیں نا پاکستان کی آدمی کی تنخواہ کتنی ہے تیسے زار روپے مہینے کی یہ اس کی آمدن ہے آپ تیسے زار روپے آمدن والے ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ مفتا اسماعیل جو کہ کارخانہ دار ہے اس کو آپ سبسیڈیز کریں روز پیٹرول بھرا ہے وہ یہ کہاں سے کوئی انسانیت ہے یہ کوئی یہ کوئی فیرنس ہے اس کے بعد میں آپ کو مزید بتاؤں کہ میری فیکٹری سے روز کی پندرہ ٹرکیں جاتی ہوں گی پورے پاکستان بھر میں یہ چیزیں لے کے مسنوات لے کے اور میری اکیری سب فیکٹروں سے جاتی ہیں چیزیں ایک ہزار لیٹر خرچ ہوتی ہے ایک ٹرک کے اوپر جو کہ کراچی سے اسلام آباد جاتی ہے اس ہزار لیٹر پہ پچاس ہزار روپے کی آپ سبسیڈی دے رہے ہیں تو آپ مجھ کو اور میرے خاندان والوں کو ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کی روزانہ سبسیڈی دے رہے ہیں ایک چیز پیادر کیا گیا کہ سبسیڈیز جو پاکستان میں دی جاتی ہے بہت سبسیڈیز دی جاتی ہیں زیادہ تر امیر لوگ پہ دی جاتی ہے یہ دنیا بھر میں مسئلہ ہے لیکن پاکستان میں یہ مسئلہ پلس پلس ہے تو ہم کو سبسیڈیز آپ دیں ہم کو یہ چار سو روپے ہم اگر چار سو عرب روپے ہم دے رہے ہیں بیرے بسپ کے اندر یا تین سو عرب روپے تو سب کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یار تین سو عرب روپے دے دی آپ نے لوگوں کو فقیر بنا دیا بکاری بنا دیا بغیرہ مگر آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے پیسے امیر لوگوں دیے ہوئے آپ نے کس قسم کے لونز دیے ہوئے ہیں دیوٹی فری آپ نے کتنے لونز ماف کرے ہوئے ہیں انٹرس ماف کرے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ہم کو یہ بھی احساس کرنا چاہیے آپ جو پیٹرول کے اوپر سبسیڈیز دیتی ہیں ستر فیصد لوگ تو گاڑی چلاتے ہیں کیا ایوریش پاکستانی گاڑی والے کو ایوریش گاڑی والے کو سبسیڈیز دینی چاہیے یہ بھی آپ سوچ لیں اور پھر اس کے بعد کیا کہ ہماری جیب یہ جگہ دیتی ہے اگر آپ کی حکومت کرچلانے سے ڈبل خرچہ اگر آپ کو سبسیڈیز دی رہا ہے تو کیا ہماری جیب یہ جگہ دیتی ہے تو یہ نہیں آپ کہیے میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی بات چھوڑ دیں یہ مفتا اسماعیر خود کہہ رہا ہے کہ یار یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اگر میں جھوٹ کی بات کیوں کروں یہ تھی کہ یہ کیونکہ آئی ایم ایف بھی پولٹیکل کمیٹمنٹ مانگ رہا تھا ہم سے نوٹ نوئنگ کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ای ای ایف ایف تھا پاکستان کا وہ تین سال کا تھا تو ہم نے کہا ہے کہ تین کی جگہ اس کو آپ چار کا ایکسٹینڈ کر دیں تو ایک سال کا ہم پروگرام ایکسٹینڈ کروا رہے ہیں سو وہ پوزیٹیولی ڈسپوزڈ یہ سٹاف اگریمنٹ کے اندر شاید یہ بات آ جائے گی لیکن ابھی تو انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ پوزیٹیولی ڈسپوزڈ ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک سال تک ہم پروگرام میں اور رہیں گے تو ہم نے یہاں سے معلوم کر لیا تھا پاکستان میں یہاں سے نکلنے سے پہلے کہ ایس ڈی آر میں ہمارے پاس کتنی گنجائش ہے آپ کو پتا ہے کہ ایس ڈی آر کے کوٹے ہوتے ہیں آئی ایم ایف اس حساب سے آپ کو لونٹ دیتی ہے تو اس میں تقریباً دو بلین ڈالرز تک کی گنجائش ہے تو ہم نے ظاہر ہے کہ یہ بھی ریکویسٹ کی ہے آئی ایم ایف سے کہ اس کو پھر دو بلین ڈالرز سے انہانس بھی کر دیا جائے تو ابھی تین بلین کا جو آنا تھا آئی ایم ایف سے اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ دو بلین سے انہانس کر دے تو پانچ بلین ہو جائے گا اور یہ ایک سال کے اندر ہو جائے گا جس کے اندر پہلی کس جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے نو سو ملین ڈالر کی اور میں نے تو یہ بھی گزارش کر دی ہے کہ جو نو سو ملین ڈالر کی کسٹ ہے اگر ممکن ہو اگر یہ ممکن ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا انہانس کر دو یہ انہانس مجھے فیل فور اتنے پر ڈالرز کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ انہانس سے اور کس طانے سے یہ سٹاف لیویل اگریمنٹ سے ایک آئی ایم ایف کا انگیجمنٹ پاکستان کا کمیٹمنٹ ہو جاتا ہے which is very important to me آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ ہماری ورلڈ بینک سے بھی میٹنگ ہوئی ہے ورلڈ بینک کے اندر ہم منیجنگ ڈریکٹر ایکسل صاحب سے ملے تھے اور نائب صدر تھے ان سے بھی ہاں نائب صدر ہارٹ سے ملے تھے اور ان سے بھی بہت اچھی میٹنگز ہوئی ہے ان سے بھی دو تین پروگرام سے ہمارے ایک رائس کا پروگرام ہے رائس ای جس کے تحت کچھ چار سو ملین ڈالر ملنے ہم کو اور اس کے ساتھ اس میں تین چیزیں رہ گئیں یہ کرنے کے لیے جس پہ میں نے ان کو اشور کیا گیا ہم کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اگر ورلڈ بینک سے یہ پیسے ملیں گے تو اے آئی بی جو چائنہ کا انفریسٹرکچر بینک ہے وہ ایشن انفریسٹرکچر بینک وہ بھی اس کو میچ کرے گا سارے بولیں گے کہ مشکلات والا ہے آپ لوگ جو نیوٹرل ایمپائرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں آپ لوگ کہتے ہیں نیوٹرل ایمپو جانو آپ تو نہیں کہتے ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کسی نے مجھے پوچھا کہ ہماری کیا پرارٹیز ہیں تو ہم جب اللہ کرے اور ایک سال بعد جب ہم یہ سے چھوڑ کے جائیں تو جو ہم کو شہباز شعیف صاحب کو جو ریزرف ملے تھے وہ دس اشاری آٹھ ڈالرز تھے ہم اس سے زیادہ ریزرف انشاءاللہ چھوڑ کے جائیں گے جو ہم کو چار پرسن کا گروت ریڈ ملا تھا ہم اس سے زیادہ گروت ریڈ چھوڑ کے جائیں گے اور جو ہم کو انفلیشن اور فورڈ انفلیشن ملا تھا ہم اس سے کم انفلیشن چھوڑ کے جائیں گے یہ ہماری کوئی کاوش ہوگی اور بجٹ جو کا اگلا ایک سال میں ایک سال میں نہیں ایک سال میں ایک سال نہ بھی ہو تو کوئی مسئلی لیکن اور ٹرینڈ اس طرف ہونا چاہیے تو میں ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں اگلے سال کے لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ریزرز زیادہ چھوڑ کے جائیں گے جتنے ریزرز ہم نے انہیرٹ کیا شباز شریف صاحب نے ہم انفلیشن انشاءاللہ کم چھوڑ کے جائیں گے جتنے ریزرز جتنے انہیرٹ کیا اس سے کم جائیں کم جائیں اب یہ اے آر وائے والے سے پوچھو تو کل جا رہے ہیں جیو سے پوچھو تو کبھی بھی نہیں جا رہے ہیں تو پھر انہیرٹ کے پیسے ہیں تو وہ بھی ہم کو ملیں گے ہم کو یہ بھی بتایا کہ وہ چھے سو ملین ڈالرز کے ہیں یا سات سو ملین ڈالرز کے ہیں سات سو کہتے ہیں نہیں ایسنک چھے سو کہیں سوری چھے سو کہیں رہے ہیں چھے سو کہیں بڑھا یہ نو بلیٹ پیس پی ای سی انہیرٹی ریفارمز کے ہیں یہ جو جو اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیس کے علاوہ بھی ہم نے بات کری ہے ورلڈ بینک سے کہ ہم کو ایگریکلچر سیکٹر میں کچھ مدد چاہیے کچھ ٹیکنیکل اسسٹنس بھی چاہیے بکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک اگریرین اگریکلچر کنٹری تو ہے لیکن ہماری آوٹپٹ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے ہم ابھی بھی آٹھ بلین ڈالرز کی چیزیں ایمپورٹ کرتے ہیں جس میں کہ چار بلین تقریبا پونے چار بلین کی ایڈبل آئل ہے دو بلین ڈالرز تک کا کارٹن ہے ایک سوا بلین ڈالرز کی لینٹلز اور چک پیس ہیں اور اس کے علاوہ ویٹ امپورٹ کرتے ہیں اور ہاں میں ایک سیکنڈ میں گر آ جاؤں آپ کی جاز سوری سور سور اندر جو ہے وہ بھیجیں گے اپنا ڈیلیگیشن اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائب ہو جائے گا ورلڈ بینک کا پروگرام بھی ریوائب ہو جائے گا اسٹاف لیول ڈالیگیشن ہو سا اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے آئی ایف سی سے بھی ملاقات کی ہے ٹراجیری کے پہ افیشل سے بھی ملاقات کی ہے اور ایک ہوتی ہے میگا اس کے افیشل سے ملاقات کی نہیں میں نے میں نے سیریسلی میں نے ان کو کہا تھا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر میری بیگم دو یا تین مرتبہ فون کرے تو پھر لے آنا فون اور شواستہ پہلی مرتبہ فون کرے تو لے آنا نہیں نہیں ابھی تر حکومت نہیں حکومت آئے چلے جائے کیا مسئلہ ہے حکومت نہیں بھی تھی تو ہم زندہ تھے آپ کا کارمر تو ہمیشہ چمکا ہے الحمدلہ ابھی بیگم آنا کے میٹم میری سبزیٹے کے پیچے پڑھیں گی تو گزارش یہ ہے کہ ہم دینی نہیں ہیں دے چکے ہیں سٹیٹ بینک کو اٹانومی اور سٹیٹ بینک کو اٹانومی دے چکے ہیں خواہد صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اس جو حکومت کا یہ خیال ہے کہ سٹیٹ بینک کو اٹانومی ریورس کریں گے اور میں نے بھی ایز اپوزیشن یہ بہت سالے سوال اٹھائے تھے اٹانومی کے بارے میں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ اس کے اندر سوال اٹھنے کے جو گزارش ہے لیکن میں نے بیسے گزارش کری ہے کہ اس وقت میرا فوکس اگلے سال آئی ایم ایف کے پروگرام کو چلانا ہے اس وقت اگر آپ پاکستان کی عوام سے پوچھیں کہ مسئلہ دنیا میں کیا ہے پاکستان میں تو بولتے ہیں مہنگائی ہے دوسرا مسئلہ کیا ہے بے روزگاری تو میں جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھوں گا صرف جو ہے وہ پاکستان کے اندر مہنگائی کے کم کرنے کی کوئی فارمز کریں گے جس کے تیعت ہم بجلی بھی زیادہ بیچیں گے پاکستان میں اور جو مشین بند رہتے ہیں بڑا اس وقت پاکستان میں علمیہ یہ ہے کہ آپ دو لاکھ بیس ہزار کلو وٹ آورز بنا سکتے ہیں اور دو لاکھ بیس ہزار میلین کلو وٹ آورز لیکن آپ صرف ایک لاکھ چالیس ہزار میلین کلو وٹ آورز بنا رہے ہیں اور آپ اتنے اچھے دنیا کے افیشن ترین مشین بند رکھے ہوئے ہیں اوپر سے ایک اور علمیہ یہ ہے کہ اس وقت ساڑھے ساتھ ہزار میگا وٹ بجلی جو ہے وہ بند ہے کیونکہ پانچ ہزار کے اندر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا فیول نہیں ہیں اور دو ہزار پانچ سو میں آپ نے مرمت وقت پہ نہیں کرائی مینٹنس نہیں کرائی اور عمومن یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سردی میں ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور گرمی میں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو ہم سردی کے اندر جو ہے وہ مینٹنس کرتے ہیں لیکن یہ لوگ شاید بھول گئے ہیں جس طرح یہ تین سال بھول گئے سے آہ آہ تو پہلے میں یہ کلیریفائے کر دوں کہ لنگر خانہ جو تھا وہ سیلانی ویرفیر ٹرشٹ والے چلاتے تھے حضرت علامہ آہ بشیر فاروقی دامت برکاتہ وہ چلاتے تھے اور آہ میرے وہ بڑے عزیز ہیں جاننے والے ہیں اور ان کے ساتھ جو بورٹ پہ لڑکے بیٹھتے ہیں افضل چامڑیا اور افضل چامڑیا وہ میرے دور کے رشتدار بھی ہیں اور میرے بڑے عزیز ہیں اور ان کے سارے پیسے ہوتے تھے وہ ایک لاکھ آدمیوں سے زیادہ روز کا کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی اور برکتیں دے گا اور ان کی راہ میں ہم بالکل نہیں ہم وار ہوں گے اور ان کو جتنا ہم آسانی کر سکیں کریں گے خان صاحب کی حکومت نے اس میں ایک پیسہ خرچ نہیں کیا ہے لیکن اسی ایک عام طور پر وہ کریڈٹ لے لیتے ہیں تو بالکل وہ کریڈٹ ان کو اور اگر خان صاحب کو اب بھی لنگر خانے کی کریڈٹ ہم صرف لنگر خانوں کے اندر ایک یہ چیز کریں گے کہ لنگر خانے بھی انشاءاللہ پھیلائیں گے لیکن ہم کار خانے بھی پھیلائیں گے تاکہ لنگر خانوں کی ضرورت کم سے کم پڑے سر یہ حالی ہے آپ کی اچھا ہے ڈالر آپ ایک سو سترک میں لے آئیں گے کس طریقے سے غریب بچے گا یہ بات نہیں سمجھ آئیے سکتے کہ آپ پیٹرون بھی کچھ پیسے بڑھا رہی ہیں دیکھیں دو تین طریقے کار ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بسپ کے ریسپینٹس کو آپ زیادہ پیسے بھی دے سکتے ہیں جی کیا سوال جی آپ کہہ لیجی پہلے ان کا سوال سن لیجی نہیں آپ پتا لیجی سن لینا ایک سازی کر لیں گے جی کوئی مسئلہ نہیں میرا یہ آپ سے پوچھنے کہ جب خان صاحب ادھر آئے تھے تو اس کو تر پاکستان آپ دورہ کتنا کامیار ہوگا اور کیا آپ لیتے جائیں گے کہ ان کی شرائطیں جو پبلک نولیج ہیں وہ تو پچھلی گورنمنٹ سے ہی پتا ہے انہوں نے کہ ہم نے پروگرام کیوں بھکا ہمارا یہ تو آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پبلک نولیج ہے ہوا یہ کہ گورنمنٹ نے پروگرام کو جو سبسیڈیز دے دیں پیٹرولیم پہ یعنی جو قیمت خرید تھی اس سے بھی کم پر سارفین کو دینے کی جو کمیٹمنٹ تھی گورنمنٹ کی عمران خان صاحب کی جو تھی وہ جسٹیفائیڈ اس لحاظ سے نہیں تھی کہ جس پہ آپ جس قیمت پہ خرید رہیں دنیا خرید رہی ہے دنیا بیچ رہی ہے اس سے کم میں اگر آپ بیچنا شروع کریں گے تو وہ جو باقی ہے تو جیب سے جائے گا اب کیا پاکستان کے فائنانسز اس لائق ہیں کہ آپ اس کو دے پائیں اور کتنے عرصے دے پائیں یہ بات مناسب نہیں ہے جو پچھلے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو فنڈ کر دیا تھا ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے فنڈ کر دیا ہوگا دیکھیں میں یہ آپ سے پوری بات کر رہی ہوں فنڈنگ اس کی کسی وقت بھی نہیں تھی جب شاکت ترین صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو فنڈنگ موجود تھی وہ فنڈنگ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح کی موجود تھی ہم نے پوچھا فائنانس دپارٹمنٹ سے آنے کے بعد کہ وہ فنڈنگ کدھر ہے جس کے بیسس پہ یہ سبسیڈیز اناؤنس کی گئے انہوں نے کہا وہ جو پروینشل سرپلیسز ہوتے ہیں ہم ان سے لے لیا کریں گے وہ جو ڈیوڈنز آتے ہیں وہ ہم ان سے لے لیا کریں گے یعنی سب باتیں ہوا میں تھیں کچھ کانکریٹ تھا ہی نہیں ان کے پاس اور وہ اگر خود بھی اگر گورنمنٹ میں ہوتے تو وہ آگے نہیں چل پاتے اس لیے کہ یہ اتنا بڑا ہول ہے جس کو فائنانس نہیں کیا دنیا نہیں کر پا رہی ہم پاکستان جیسا ایک ملک جو کہ فنانشل سٹریس میں ہے ہم سب جانتے ہیں وہ کہاں سے کرے گا تو مگر پائنٹ یہ ہے جو آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے دیکھیں ہمیں یہ بات کا بہت بہخوبی اندازہ ہے کہ پاکستان کے عام آدمی پس گیا ہے انفلیشن بہت افرات زر جس تیزی سے بڑا ہے جس تنہ بڑا ہے اور جیسے کھانے پینے کی اشیات متاثر ہوئی ہیں اس سے اس سے عام آدمی کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے ہم اس پہ مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیں گے ہم یہ چاہیں گے ضرور ٹریک پہ آئیں ہم یہ چاہیں گے ضرور وہ کام کریں جو ہمیں صحیح کرنے چاہیے یہ چیز کو ریبرٹ کرنے کے لیے جو کہ سسٹینبل ہی نہیں ہے لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے ساتھ ساتھ کہ وہ طبقہ جو ہماری جس کو ہمیں انسولیٹ کرنا چاہیے ہمیں بچانا چاہیے ہمارے عام آدمی ہم کسی تسپاشا جی مینسٹر جی مینسٹر فینانس ان ریونیو پچھلی گورنمنٹ میں اگر آپ کو بتا ہو تو میں فینانس منسٹر پنجاب رہے چکے نہیں نہیں میں نواز شریف صاحب کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ آپ نے کہا ہمارے کے ساتھ بھی ہماری جو پچھلی گورنمنٹ اچھا آپ کتنا ہم منعز کرنے کی وہاں سے دیجئے دیگھے دیکھے اس پہ ہمیری بڑی پوزیٹیو بات ہوئی وہ بہت پوزیٹیو بلی انکلائنڈ ہے یہ جو پروگرام بیسکلی ذرا اٹکے ہوئے تھے وہ ہمیں یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ تھوڑا سا ان پہ افرٹ نہیں کیا جا رہا تھا یہ چھوٹی چھوٹی سی جس سے کہنے ریفارم ریکوائر کر کے بڑے بڑے پروڈجکس کے پیسوں کو ہم نے رکوایا وہا تھا ہمیں مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے اور ورلڈ بینک کی بھی یہی فیلنگ تھی کہ ہم لوگ یہ دونوں رائس پروگرام جو ہے اور پیس پروگرام بھی ہے ہم اس میں پیش رفت بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ الحمدللہ ان کی طرف سے بھی ہمیں یہ ریسپونس ملا ہے کہ لیٹس گیٹ کریکنگ اور ہم خود بھی اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں بہت پرو ایکٹیوی اور تو ورلڈ بینک سے ہماری انگیجمنٹ بہت اچھی رہی ہے اس میں اور آئی ایم ایف سے تو آلریڈی بات کی ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ذرہ ہماری انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے پوزیٹیو انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے ہم نے پچھلے دیکھیں وہ جو پچھلے سوشل پرٹیکشن کیا پروگرام وہ تھے بھی نہیں آئے پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پہلے سے تھا خدمت کارڈ ہم نے پہلے سے لگایا جو ہیلتھ کارڈ یہ لے کر آئے وہ نواز شریف نے ہیلتھ کارڈ لے کر آئے وہ تو ویسے بھی پروگرام ہمارے ہی چلائے ہوئے تھے تو ہم ان کو پیچھے کیوں ہٹیں گے ہم تو واپس اسی پہ جائیں